ہمیں آپ کو کیا رازل آرہا کے ایک کھچڑی حکومت بن جائے گی اور واقعی صبح پرانے معاملات میں تو بھی چلیں گے کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جائے دیا اور کوم پر اوستوں کے باپ رلوچستان چلا گیا سندھ جائے پی پی کے پاس ہے اور شہباز شریف کے پاس بن جائے تو اس طرح کی بنیاد لیکن جتنا پولٹیکل اور یہ پولٹیکل کمپیٹیشن جتنا بڑھتا ہے اور پارٹیز اسی لئے جو اچھی ڈیموکریسی ہیں وہاں پہ ٹو پارٹی یا تھری پارٹی ڈیموکریسی ہوتی ہے تاکہ کسی ایک پارٹی کی سمپل مجورٹی آنے کے چانسز ہو جس جس طرح پارٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور چھوٹی پارٹیز سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں تو چانسز سمپل مجورٹی کے کم ہوتے جاتے ہیں اگلے الیکشن میں بھی ہمیں لگ رہا ہے بہت ساری پارٹیز اور الائنسز لڑ رہے ہیں اور سب کے اگر الیکشن فیر ہوتا ہے تو سب کی ایکول چانسز ہوتے ہیں کوئی بھی سیٹ پہ جہاں پہ وہ کنڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں جیتنے کے اس میں جس جس طرح پارٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور پارٹیکل کمپیٹیشن بڑھتا جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں مجورٹی سمپل مجورٹی پارٹیوں کی لینی ہم نے انڈیا میں بھی یہی دیکھا ہے نائنٹیز میں وہاں پہ بہت ساری ریجنل پارٹیز جو تھیں وہ خاصی سٹرانگ ہوئی تھیں اور وہاں پہ کچھ بہت تھوڑے عرصے میں بہت ساری تین چار کونٹیں بنی ہیں اور گم ہوئی ہیں کیونکہ کوالیشنز عام طور پر کام نہیں کرتے اور چھوٹی پارٹیز بڑی پارٹیز کو جو کوالیشن میں ہوتی ہے ان کو ہوسٹیج بھی ایم اے میں تیار ہو گئی ہے اس کے علاوہ ملی مسلم لیگ کو کوئی نام نہیں ملتا کا سیاسی پارٹی کے طور پر ریزٹر نہیں ہو سکی لبیگ بھی آج کل چل رہی تو مذہبی جماعتوں کو کس طرح سے دیکھیں مذہبی جماعتوں کا پاکستان میں صرف دو ہزار دو میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے کچھ سیٹ تھے لارجس پارٹی